ہیلو فرینڈز آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اس یوٹیوب چینل میں ابھی تک ہم اس یوٹیوب چینل کے دوارہ اپلائیڈ جیولوجی کا ہیڈرو جیولوجی پر ڈسکس کر چکے ہیں اور لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے اپنا نیا ٹاپک انجنیرنگ جیولوجی شروع کر دیا تھا جس میں ہم نے سیویل انجنیرنگ پروجیکٹس میں جیولوجی کے رول کو ڈسکس کیا تھا امید ہے آپ سبھی ناوہ ویڈیوز اچھی طرح دیکھیں ہوں گے اور اپنی انجنیرنگ جیولوجی کی پڑھائی بھی شروع کر دی ہوگی جو کہ آپ کے سلیبس کا ایک حصہ ہے اسی کڑی میں آج ہم آگے پڑھیں گے انجنیرنگ پرپرٹیز آف راکس اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ راکس جو کی کسی بھی کنسٹرکشن پروجیکٹ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ستھان رکھتے ہیں راکس کے لیے سب سے زیادہ جروری کیا ہے کہ اس کی سٹرنٹھ اور ڈیوریبلیٹی اور راک کی سٹرنٹھ اور ڈیوریبلیٹی کس پہ depend کرتی ہے اس کی انٹرنل سٹرکچر پہ یا اس کی ٹیکسچر پہ یا فارمیشن یا اس کی کمپوزیشن پہ کسی بھی راک کی انٹرنل سٹرکچر کیا ہے ٹیکسچر کیا ہے فارمیشن یا کمپوزیشن کیا ہے اس سے ہی اس کی سٹرنٹھ یا ڈیوریبلیٹی تیہ ہوتی ہے اور یہی پرپرٹیز ہمیں اس کے لیے بہت امپورٹنٹس ہے راک کا یوز کہاں ہو رہا ہے راک کا ایز ای کنسٹرکشن مٹیریل یوز ہو ہی رہا ہے ڈائیکلی ہے اس کے علاوہ سیمنٹ انڈسٹریز میں سیرامک انڈسٹریز میں سیرامک انڈسٹریز ٹائلز انڈسٹریز میں جیسے ویٹریفائی ٹائلز ہیں نیچرل ٹائلز ہیں فاؤنڈیشن میں یا ماربل میں اس طرح راک کا کافی کنسٹرکشن میں یوز ہو رہا ہے اس لیے اس کی انجینئرنگ پراپٹیز یا یوں کے جنرل پراپٹیز ہمیں پتا ہونی چاہیے کسی بھی راک کا استعمال کسی کنسٹرکشن سائٹ پہ کرنے سے پہلے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم انجینئرنگ پراپٹیز آف راکز کو انجینئرنگ پراپٹیز کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں دو جگہ ایک تو جہاں سے وہ کنسٹرکشن مٹیریل کو جہاں پہ ہم یوز کرنے والے ہیں کہیں کسی مائن سے ہم نے وہ راک کو مائن آؤٹ کیا اور اسے کسی پرٹیکلر سائٹ پہ پرٹیکلر لوکیشن ایس پر کنڈیشن آف ریکوائرمنٹ ہم اس کو یوز کرنے والے ہیں تو یوز سے پہلے اس کی کچھ پراپٹیز کو ہم جانتے ہیں ایک تو وہ دوسرا جہاں ہم وہ کنسٹرکشن سائٹ ہم اسٹیبلش کرنے والے ہیں جہاں ہم اس کی فاؤنڈیشن ڈالنے والے ہیں اس جگہ پہ ان سی ٹو ان راکز کی کیا پراپٹیز ہے وہ جاننا ہمارے لئے جروری ہوتا ہے سٹیبلیٹی سیفٹی اور ایکنومی اف اینی سیویل انجینئنگ پروجیک ڈیپنڈز اپن پوٹ مٹیریل یوز اور سائٹ آف کنسٹرکشن سیلیکٹڈ کسی بھی سیویل انجینئنگ پروجیکٹ کی سٹیبلیٹی کے لئے اس کی سیفٹی کے لئے یا اس کی ایکنومی مطلب وہ ایکنومیکل ہے یا نہیں وہ کس پرات پہ ڈیپنڈ کرتی ہے کہ ہم اس کے لئے کون سا مٹیریل یوز کر رہے ہیں وہ مٹیریل اس کے لائق ہے یا نہیں ہے وہ اس پوپٹیز کو فولفل کرتا ہے ایک نہیں ہے دوسرا جو ہم نے سائٹ سیلیکٹ کی ہے اس کنسٹرکشن سائٹ کے لئے اس سائٹ پہ جو راکس ہیں جو اس کے بیسمنٹ جو اس کے فاؤنڈیشن جہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں وہ ہارڈ اینڈ کومپیکٹ ہے یا نہیں ہے ان سچ چیزوں پہ ڈیپنڈ کرتی ہے اس کے سٹیبلیٹی سیفٹی انڈ ایکنومی ہنس انجینئنگ پروپٹیز آف راکس مست بی ڈسکسٹ انڈر ٹو براد ہیڈنگز اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انجینئنگ پروپٹیز کو ہم سکتے ہیں تو دو چیزیں ہمیں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے روکس ایز مٹیریل فور کنسٹرکشن ڈ روکس ایز سائٹ فور کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں روکس ایز مٹیریل فور کنسٹرکشن روکس کو جب کنسٹرکشن مٹیریل کے لیے کہاں کھاں یوز کر سکتے ہیں دو ہی جگہ ہے جا تو بیلڈنگز بنا رہے ہیں یا روڈ مٹیریلز بنا رہے ہیں building stones a building stone may be defined as a sound rock that can be safely used in construction as a massive dressed or undressed unit building stone کیا ہے ایک ایسا sound مضبوط rock ہے جو کی ہم safely use کر سکتے ہیں کسی construction site پہ یا تو dressed یا undressed form میں dressed undressed سے ایک مطلب ہے کہ جیسا rock ہمارا مائن سے نکلا ویسا کا ویسا ہی ہم نے اس نے کوئی change نہیں کیا use کر رہے ہیں تو اسے ہم undressed بولتے ہیں یا اس کو ہم نے کچھ shape provide کی ہے block کے form میں یا کسی ادھر form میں تو اس کو ہم بولتے ہیں dressed unit few examples of building stones are rocks used in any building construction for foundation floors walls جو ہم use کر رہے ہیں ویسا ہم کسی بھی حمارت کی نیوز رکھ رہے ہیں اس میں ہمارے building stones use ہو رہے ہیں floors جو ہمارے گھروں میں ہیں buildings میں فرش کا کام ہے اس میں ہم الگ الگ marble use کر رہے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے اس کے لئے جو پتھر use کر رہے ہیں اس کے الگ qualities ہوگی اس کے الگ properties ہوگی walls کے لئے جو ہم use کر رہے ہیں وہ الگ type کا ہوگا roof کے لئے الگ جیسے کی بکنے میں پٹیوں سے مکان بن رہے ہیں چھت بنانے کے لئے پٹیاں کام میں لے رہے ہیں اب مان لیجئے foundation آپ ڈال رہے ہیں اور اس میں آپ نے rock ایسا use کر لیا جو کی زیادہ compact نہیں ہے hard نہیں ہے unconsolidated ہے تو پوری پوری building کا weight اسے اٹھانا ہے اور وہ ہی کمجور ہے تو یہاں آپ کا selection صحیح نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا selection ٹھیک سے کریں اس لئے الگ الگ جگہ پہ جو rocks use ہو رہے ہیں اس کا selection as per situation as per conditions کیا جاتا ہے also rocks used in construction of dams retaining walls along roads and for lining in tunnels walls are examples and for building stones building construction کے علاوہ جیسے dams میں retaining walls along road کے سائیڈ میں جو walls بنتی ہیں retaining walls ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ہم پتھر use کر رہے ہیں یا tunnels کی lining میں بھی use کر رہے ہیں یہاں پہ بھی جو user ہے اس کو بھی ہم building stone کہیں گے properties of building stone اب کسی بھی building stones کی properties کو ہم یہاں discuss کریں گے properties of any rocks which to be considered before selecting it for any construction depend upon the type of construction and situation under which that particular stone is intended to be used جیسے پہلے بھی بتایا کہ جس سیچویشن میں ہم use کر رہے ہیں اب مان لیجی آپ کو اپنی گھر میں فرش میں پتھر کام میں لینا ہے اور آپ نے اس کی abrasive strength جان نہیں دیا ایسا پتھر use کر لیا جس کی abrasive resistance کم ہے تو جلدی گھج جائے گا اس کے منرلز کچھ نکل جائیں گے پٹڈ ہو جائے گا وہ جیسے پتھر use کر لیا جس کے کلر بیوٹی فل نہیں ہے اپنے fade color کا کوئی یا dark color کا use کر رہے ہیں یہ سب چیزیں جنرل چیزیں بھی آپ کو properties دھیان میں دینی پڑے گی جب اس کا آپ as a construction material use کر رہے ہیں مطلب اس کی situation کس situation میں کون سا پتھر کام میں لینا ہے یہ آپ کو دھیان دینا پڑے گا before selecting any building stone for any project it must be tested under following heads اور کسی بھی stone کو آپ use کرنا چاہ رہے ہیں تو تین چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ایک اس کی engineering properties اس کی geological characters کیا ہیں اور اس کی general characters کیا ہیں جیسے کی color وغیرہ detailed میں اس کی engineering properties ہم next part میں discuss کریں گے اپنے اس ویڈیو کے تو thank you انتاڈیو انتاڈیو تاریو